موسیقی محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں مسلسل گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کے مختلف آیات کے حوالے سے ہوتی ہے ہماری خوش خسمت ہی ہے کہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کو بلکل سادے الفاظ میں ہمیں سمجھا دیتے ہیں سلیس اردو میں خواتین و حضرات قرآن کریم کو سیکھنا یہی اس پرگرام کا خاصہ ہے اور ہم سب سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے خواتین و حضرات جمعہ اور ہفتہ دو دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے جید علماء دین کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے سورہ فجر کی آخری آیات ستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ فجر کی ان آیات میں نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے خواتین و زار یہ نفس مطمئنہ کیسے کہتے ہیں ایک سوال ہم سیدھا سا سوال یہ رکھیں گے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ان تینوں میں کیا فرق ہے ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ نفس مطمئنہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ نفس مطمئنہ تک کیا ہم اس زندگی میں پہنچ سکتے ہیں پہنچ جاتے ہیں یا یہ نفس مطمئنہ اس کا حصول ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا سے روانہ ہوتے ہیں اور ہماری ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے اللہ اکبر تو نفس مطمئنہ کے تعلق سے سیکھیں گے پھر آگے بات ہو رہی ہے تو یہ نفس راضیہ کیا ہے نفس مرضیہ کیا ہے بندہ اللہ سے راضی اللہ بندے سے راضی اللہ فرما رہا ہے کہ فرقلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر بندے میرے بندے تو اللہ جس بندے کو اپنا بندہ کہہ دے اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے مدخلی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ زمین آسمان کا فرق ہے تو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اور کل لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے خواتین وزرات بہت سارے سوالات اٹھائیں گے سیکھیں گے اللامہ لیاقت حسین صاحب سے خواتین وزرات اللامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام کون ہے جو آپ سے واقف نہیں تیلیویجن پر آپ کے پروگرامز کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالی کے بابرکت نام سے سورہ فجر آیات ستائیس اٹھائیس انتس اور تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیتها نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک رادیتا مردیہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اللہ اکبر خواتین وزرات اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم اللہ مالی عقاد حسین صاحب کی خدمت میں اس سے قبل قویز کل کے پوچھے گا اس حوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں درست جواب سورہ بقرام میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے غزو خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا پندرہ دن تک یا تیس دن تک یا پینتالیس دن تک جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے میں نے کچھ سوالات انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی نفس و مطمئنہ کسے کہتے ہیں ارشاد فرمائیے نفس قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ پر آیا ہے نفس اور پھر نفس و مطمئنہ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب صبح کے اس مبارک وقت میں جو آپ قوم کو قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اور ان صاحبان کو جنہوں نے قرآن کے لئے وقت کو مختص کیا ہوا ہے یقیناً بڑی پر جلال اور بڑی خوبصورت قسم کا ایک ندا بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ نفس جو ہے وہ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے جو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف حدیث ساتھ سلام سے جب کہا گیا کہ جیل سے باہر تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آوں گا جب تک ان خواتین کو نہ بلایا جائے اور ان سے پوچھا نہ جائے میرے بارے میں جب وہ خواتین آئیں اور آ کر انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں تھی ہم نے ان کو بلایا تھا تو اس وقت آپ نے حالانکہ اللہ نے تو آپ کو بڑا مقام اطاف فرمایا تھا لیکن آپ نے فرمایا وَمَا اُبَرْدِ اُنَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوءٍ فرمایا میں کوئی اپنی پاکیزگی کے لیے ان خواتین کو نہیں بلایا ہے انسان کا نفس تو نفس امارہ ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینکے لے جاتا ہے برائی کی دعوت دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ انسان کو وَمَا اُبَرْدِ اُنَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوءٍ برائی کی طرف مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمایا اور جس کو بچا لیں تو ابتدان جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف گسیر کے برائی کو مزین کر دیا گیا ہے چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے وہ انسان کو لے کے جاتا ہے لیکن اگر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے نفس امارہ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر ایک کیفیت ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اس کا نفس اس کو منامت کرے تو اس کو کہتے ہیں نفس اللوامہ قرآنِ وجید فرقانِ حمید سورِ خیامہ کے اندر فرمایا لا اقسم بیعوم القیامتی ولا اقسم بن نفس اللوامہ میں قسم یاد کرتا ہوں نفس اللوامہ کی تو امارہ کی کٹیگری بلکل اول ہے جو انسان کو گسید کے لے جاتی ہے آپ دیکھیں کہ نیکی کی طرف قرآن کی طرف آنے کے لیے مسجد کی طرف آنے کے لیے رب کی طرف آنے کے لیے آپ زبدستی اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں لیکن برائی کے لیے لوگ دوڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پیسے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں ٹکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جی اور لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا نفس لے کے جائے اسی طرح فرمائے کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تو جی رب تبارک ابتارہ نے اتنا کچھ اطا کیا مہربانی کیا اس کا نتیجہ ریزلٹ اور ریٹن کیا دے رہے کہ اللہ کے نافرمانی تو یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ برائی پر اور گناہ پر جب اس کا نفس پریشان ہو جائے اس کو ملامت کرنے لگے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے اور یہ نفس امارہ جو ہے یہ عمومی طور پر فساقہ ہوتا ہے لیکن لبوامہ جو ہے ایک مومن کا نفس ہوتا ہے ایک مومن کے درجے پر آ جاتا ہے اور ایک مسلمان کے درجے پر آ جاتا ہے کہ کب سے کب اس کو اس چیز کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور رب تبارک وطالعہ اسے بھی بڑا خوش ہوتا ہے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی اللہ تبارک وطالعہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جائے تو رب تبارک وطالعہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرا بندہ شرمندہ ہو رہا ہے ندامت ہو رہی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں پکڑتا بھی ہوں اور میں معاف بھی کرتا ہوں فرمایا اس کیفیت پر بھی رب تبارک وطالعہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو یہ احساس تو ہےنا کہ میرے اوپر کوئی ذات ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے تو فرمایا یہ نفس لبوامہ کی جو کیفیت ہے اور یہ ندامت اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کا پوچھت حضور نے فرمایا کہ تو یہ جو ندامت ہے شرمندگی ہے فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بھی اگر چلی جائے تو پھر ختم بائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یہ لبامہ بھی نہیں ہے تو پھر تو امارہ ہو جائے گا آخری جو درجہ ہے جو اپنے آیت کریمہ پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبیوں کا درجہ ہے یہ ولیوں کا درجہ ہے یہ کامل لوگوں کا درجہ ہے کہ جب وہ نفس مطمئنہ کی قیفیت پر پہنچ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گسیٹ کے لے کر آتے ہیں نیکی کی طرف اپنے آپ کو گسیٹ کے جو ہے گناہ سے بچاتے ہیں ایک درجہ وہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عادت سانیا ہو جاتی ہے نیکیا اس کی جبلت میں اس کی نیچر میں اس کی ہر چیز کے اندر جو ہے اس کو نیکی کے سوا مزا نہیں آتا ہے اس کو جو ہے گناہ کی طرف جانے کا اس کا بلکل من ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ اس درجہ اور اس قیفیت پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو فرمایا وہ پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور یہ جو ندہ ہے یہ جو صدا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جب آئیں گے فرمایا ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے ہوں گے فرمایا ان کے لیے ان کے چہرے بھی انہم علا منا بن نور فرمایا کہ ماہم بھی انبیاء والشہداء یغبطو من انبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہ من اللہ وہ درجہ ہوں گے تو ندہ آئے گی اللہ اکبر سلام قولا من رب الرحیم ادخلوها بسلام آمنین سلامتی کے ساتھ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتا مردیا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس انداز سے لوٹو کہ تم رب تبارک و تعالی سے راضی ہو رب تبارک و تعالی تم سے راضی ہے چوان اللہ فدخلی فی عبادی بڑا خوبصورت آپ نے آغاز کے اندر فرمایا کہ مطلق عباد نہیں ہے عبادی ہے عباد مطلق ہونا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر است فرمایا وہ الگ ہوتا ہے عباد الرحمن الگ ہوتا ہے یہاں فرمایا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی فرمایا کہ میرے بندو کے اندر میرے خاص بندو کے اندر خواس کے اندر داخل ہو جاؤ اور میری جنت وہ شاکار جو رب تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تیار کیا فرمایا اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ نبی کی حسیٰ سلم حضرت شہدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے مرنس کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ نفس مطمئنہ یہ کن کو ندہ دی جائے گی لوزوں نے فرمایا ابو بکر تمہیں ندہ دی جائے گی سبحان اللہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدر عثمانی غنی رضی اللہ تعالی انہوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے جب بیر رومہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو لوزوں نے فرمایا کہ عثمان بیر رومہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا پانی پیئیں گے وہ خود فرمایا یا رسول اللہ بلکل پانی کی میں فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو ندہ دی جائے گی کہ یا یا توہن نفس المطمئنہ ارجعی الٰ ربک رادیت مردی تو یہ پاکیزہ یہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے مال کو اپنی جان کو ہر چیز کو جو ہے رب تبارک ابتالہ کے نام پر وقف کر دیا اور دنیا کی اس مادیت کے اندر جو ہے غرق نہیں ہوئے یہ پاکیزہ ہو کر گئے تو میدان معاشر کے اندر اس نفس مطمئنہ کو آواز دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو دنیا میں رہتے ہوئے کیا نفس مطمئنہ کا حصول نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ محصول تو دنیا ہی کے اندر ہوتا ہے اس کا جو حصول ہے کوئی بھی یہ ندہ کب دی جا رہی ہے ندہ تو میدان معاشر میں میدان معاشر میں لیکن لیکن اس کا جو درجہ ہے اس کا جو مقام ہے اس کی جو قیفیت ہے الدنیا مزرعات الاخرہ اس کی چونکہ کھیتی تو یہاں بونی ہے اس کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بیر رومہ یہاں کیا ہے تو اس درجے پر فائز ہوگئے حضور نے فرمایا کہ وہاں ندہ دی جائے گی تو اس منزل کو مقام کو تو یہی حاصل کریں گے مثال کے طور پر جتنے قرآن کے اندر آئے کہ ان سے کہا جائے گا لیکن یہ تب کہا جائے گا کہ یہاں پر رب تبارک و تعالی کی تعبیداری فرما برداری تو درجہ تو ان کو جو متعین ہے مقام کا نفس امارہ سے نکل کر لفظ لبوامہ سے نکل کر اور مطمئنہ پر وہ یہاں پائز ہو چکا ہوگا اس کیفیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ میدان معاشر میں لدہ ہوگئی یا یتوہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ جو ہے وہ میری طرف آجا بعض لوگوں نے یہ کہا بعض مفصلی نے یہ فرمایا کہ یہ موت کے وقت بندہ جو ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو جو اللہ کے نیک بندے اور صالح بندے ہیں تو ان کے کانوں میں فرشتے آواز دیتے اللہ کی طرف آجاؤ رب تبارک و تعالی تمہیں ایسے بولا رہا ہے کہ یا یتوہن نفس المطمئنہ فرما وہ بندہ پھر جنت کو دیکھتا ہے رب تبارک و تعالی کے دیدار کو دیکھتا ہے ایسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر رب تبارک و تعالی کی طرف جاتا ہے اور وہ موت کو ایسے گلے لگاتا ہے کہ جیسے ایک حبیب دوسرے حبیب سے مل رہا ہے اور ایک ایسے خوبصورت مقام کی طرف جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس وقت یہ آواز دی جاتی ہے لیکن یہ مسلم بات ہے کہ اس مقام کا اس درجے کا حصول بھی دنیا ہی کے اندر کرنا ہے اور حصول پر فائز بھی دنیا ہی کے اندر ہو چکا ہوتا ہے انسان نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے کیا باہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ وصح حاصل کرنا ہے اس کمال تک پہنچنا ہے نفس امارہ آپ نے بیان فرما دیا نفس لوامہ آپ نے بیان فرما دیا اب یہ نفس مطمئنہ اس مقام تک اس رتبے تک پہنچنے کا جو گر ہے جو طریقہ ہے کیا الحمدللہ علا کل حال یعنی اللہ کی تقدیر پر ہر لمحے راضی رہنا کیا بنیادی بات اس میں یہ پوشیدہ ہے بالکل یہی پوشیدہ ہے سب سے پہلے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ کی عطا پر جو میرے رب نے عطا فرما دیا جیسے عطا فرما دیا اس پر مطمئنہ دیکھیں نا دنیا کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے کہ ہمارا ایک مذہبی گھٹ اپ ہوتا ہے یا ہم مسلمان ہوتے ہیں چلے مذہبی گھٹ اپ نہیں ہم مسلمان ہیں لیکن دل ہمارا ایک انتشار و افتراق کے اندر اور بے یقینی اور ایک اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے بے اتمنانی کی کیفیت کے اندر فرمائے کہ بے اتمنانی اور بے یقینی کی کیفیت نہیں وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو رب نے عطا فرما دیا سبحان اللہ جو نہیں مل سکا وہ رب تبارک و تعالی او اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو ان کے سر پر لا خوفر علیہم ولاہم یا زنون کا تاج رکھا جاتا ہے یہ سورہ بقرہ کی جن آیاتی تیبات کے اندر رب تبارک و تعالی کے نام پر انفاق کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر بھی رب تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے لیکن مال کے ساتھ ایسا دن نہیں لگایا وہ کہ مرے جا رہے ہیں خرش کر رہے ہیں پھر بھی دلکندر ایک اتمنان ہے ان کے لئے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون وہ اس درجے پر ہیں تاجر ہیں بزنس مین ہیں بیپاری ہیں لیکن اس کے باوجود اس درجہ مطمئنہ پر ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون یہ ان آیات کے ساتھ ہی آیات ہیں مثل اللہ انفقون کے ساتھ انفاق میں تو پتا چلا کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر جبرازی رہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے عوامر اور نواہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے فرمایا وہ نفس کہتا نہیں یار یہ بندہ بڑا مطمئن ہے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے انہی احمد صاحب کہ آپ کی بھی دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ کا سفر ہے اور دنیا کے معاشرے کے لوگوں کی کیفیت کا ہے کئی لوگ ہیں بلیا نہ رہے بلیا نہ رہے پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے وہ اتنا بڑا پیسہ بھی ان کو اتمنان و یقین کی کیفیت اور سکون کی کیفیت نہیں دے سکا ہے تو پتا چلا کہ انسان ہم کہتے پوچھو کسی آج نیو جنریشن یود سے پوچھو کہ یار بیٹا بتاؤ کیا تمہارے حاپ کیا کیا چاہتے ہو یار کوئی ایک دو عرب روپے مل جائے تو سکون ہو جائے زندگی کے اندر یہ بھول ہے یہ سراہب ہے یہ دوکھا ہے ایسا نہیں ہے وہ جو حدیث پاک ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار افراد ایسے ہیں جن کو بے حساب جنت کے اندر داخل کیا جائے متفقہ نہ لے حدیث پاک فرمایا ان کی ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے والے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ان کا اپنے رب پر اعتماد بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا غم نہیں جو رب نے دے دیا وہ کھا لیا پی لیا برت لیا جو نہیں ملا کبھی غم نہیں کیا کہ ہائے ہائے مجھے یہ کیوں نہیں ملا یہ اس کو کیوں مل گیا نہیں نہیں فرمایا وہ اس اتمنانوں اس یقین کے اور تبکل کے درجے پر ہوتے ہیں تو جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آواز آتی ارجعی الى رب کے راضیت اللہ اٹھ کے آجو اپنے رب کی طرف اس شان کے ساتھ کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو یعنی کتنا بڑا درجہ ہے یہی لفظ جو ہے راضیت مردیت ماضی کے ساتھ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے یہ راضیت مردی ہے یہاں بندہ مومن کو رب تبارک و تعالی یہ درجہ آتا فرما رہا ہے سالے کو درجہ آتا فرما رہا ہے تو یہ بلکل مسلم بات ہے کہ توقل اور تقدیر پر ایمان کامل ہونا یہ انسان کو یہ درجہ آتا فرما رہا ہے سبحان اللہ یہ جو بات ہے کہ راضیت مردیت اور نفس مطمئنہ اس کا حصول یہ محض خواہشات کے بنیاد پر حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ بات بلکل مسلم ہے تو یہ ایک طویل راستہ ہے جیسے آپ نے بات فرمائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو وہ کون سا ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو اتمنان بخشتا ہے ایک تو ہمیں اس ذکر کی طرف جانا پڑے گا نا اب اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ انہا سلاتی ونسوکی وماہیایا وماماتی للہ رب العالمین کہ یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ میری نمازیں میری قربانیاں میری زندگی میری موت یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے تو یہ میں نے کہہ دیا زبان سے میں نے اقرار کر لیا لیکن چلتا پھرتا کردار مجھے بننا ہے تاکہ وہ یعنی الحمدللہ علا کل حال آپ نے بات فرمائی کہ تقدیر پر راضی رہنا یہ جو خصوصیات ہیں یہ ہر بندے میں نہیں پیدا ہو سکتی اس کے لیے اللہ سے ایک خاص جڑاؤ وہ ضروری ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استہزار تو اللہ تعالیٰ کا استہزار یہ جو دھک دھک یہ اللہ ہو اللہ ہو میں تبدیل کیسے ہوتی ہے بندہ انی وجہتو وجہ للذی فترہ سماوات والردہ حنیفہ اللہ ہو اکبر اللہ کی طرف چہرہ کیسے کیا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے عبادت وہ انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے کہ جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا پھر ذکر فرمائے انہ صلاتی نسوکی مہیا یا مماتی للہ رب العالمین اللہ شریک لہو اور انی وجہتو وجہ للذی فترہ سماوات کے فرمایا حنیفاً بلکل الگ تھلک ہو کر اور بلکل ایک اعتدال کے ساتھ دیکھیں ذکر تو ہر ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر آقے میں صلات علی ذکری حج بھی ذکر ہے اور بلہ ذکر اللہ اکبر جو ہم زمان سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے تسبیحاتیں لیکن اصل وہ کیفیت ہے جس بندے سے شیطان ڈرتا ہے اور شیطان نے رب تعالیٰ سے فرمایا کہ میں بیٹھ جاؤں گا سرات مستقیم پر تیرے بندوں کو لے جاؤں گا میں تیری جو خلوص والے بندے ہیں ان کو میں کیپچر نہیں کر سکتا ہوں ان کو اغوا نہیں کر سکتا ہوں میں سب کو اغوا کروں گا اور نہیں چھوڑوں گا تیرا کوئی بندہ اور شکر گزار نہیں چھوڑوں گا تو یہ جب تک نماز پڑھیں یا پھر اللہ کا ذکر کریں یا ہم قرآن لے کے بیٹھے ہوئے اس وقت بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جب تک حضوری کی کیفیت اور توجہ اور خلوص نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں یہ اتمنان قلبی اور نفس متمائنہ کی کیفیت نہیں ہو سکتی اب یہی بات جو آپ نے بات فرمایا میں نے حضوری کی کیفیت میں نے وہ استہذار کہا تھا وہ ہم مانا الفاظ جو آپ نے بیان فرما دیئے میرا صرف سمپل آپ کی خدمت کے سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی رمضان گزرا ہم سب روزوں سے گزرے حج آ رہا ہے حج اللہ اکبر من استطاع الہ سبیلا اللہ فرما رہا ہے کتبا لیکم سیام کما کتبا لاللزین من قبلیکم لال لکم تتقون اب تقوی کا حصول ہے روزے کا ما حصل ہم نے دو ہزار بائیس میں بھی روزے رکھے دو ہزار اکیس میں بھی دو ہزار بیس میں بھی تو تقوی کیا ہمیں حاصل ہوا اور وہ تقوی جو دس برس پہلے کے روزے رکھنے میں تھا وہ تقوی کیا بڑھتے 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 یہ دو ہزار تیس کے روزے لال لکم تتقون اور یہ لال لکم تتقون نفس و مطمئنہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حضوری جو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا استعظار جو میں نے عرض کیا اس کا ماحصل کیا ہے یا ہماری عبادات محض ایک میکنیکل ایک چیز بن کر رہ گئی ہیں کیا میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے کیا وہ سجدہ ادا کیا ہے کہ جو سجدہ اللہ کو مطلوب ہے یا جس سجدے کے بعد ہم نے یہ اندر سے آواز یہ آئی ہو کہ ہاں آج وہ سجدہ ادا ہوں تو یہ نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ اللہ کا ہو جانا یہ راضیت و مردیہ بندے سے اللہ راضی اللہ سے بندہ راضی یہ تو بڑا مشکل ترین سوال کر دیا نہیں احمد صاحب آپ نے کہ ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں پھر بھی نفس مطمئنہ کا حصول رمضان بھی ہمارا گزر رہا ہے حج بھی گزر رہا ہے توافی کر رہے ہیں روز نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ رب کا اعلان ہے کسی اور کا اعلان نہیں ہے لیکن ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں اور ہمارے دندے بھی چل رہے ہیں توبہ توبہ کرتا جا خالی جام کو بڑھتا جا سجدے بھی چل رہے ہیں ان سجدوں کے اندر سر رکھ کے سبحانہ ربی العالی بھی کہہ رہے ہیں لیکن جیسے سجدہ ختم ہوا جا نماز لے بیٹی اور ہم نے ٹوپی اتاری تو دوبارہ ہم اسی دندے کے اندر لگے کیا چیز مس کر رہے ہیں دوبارہ جا کر ہم نے وہی دندے اور وہی سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ حج سے واپس آیا تو صرف نیم پلیٹ ایک بدل گئی کہ نام لائقہ حاجی کا لگ گیا باقی دندہ کالا پیلا بلیک پیلنگ سارا زخیرہ اندوزی اس کے اندر کو فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عبادات کی جو روح ہے جو اصل ہے اس کو ہم نے کھو دیا ہم نے یہ سمجھ دیا کہ شاید یہ پریکٹس جو ہے یہ پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادات ہے عبادات تو اس کے آگے وہ روح ہے وہ اثرات ہے کیا بات ہے کہ ہمارے دلو پر ہماری کیفیات پر ہمارے جوارے پر ان عبادات کے اثرات نہیں آتے ہیں اللہ کری بیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ عرفات میں جب جندہ بندہ جاتا ہے وہ تو ایسا ستھرا ہو کے آتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے فرمایا کہ وہ ایسا لوٹ کر واپس آتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو آج جنا ہے لیکن ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی نہ حج سے نہ نماز سے نہ رمضان سے اور یہ جو آپ نے جملہ کہا یہ تو آپ یقین کریں کہ ایک تڑپا کے رکھ دیا کہ یار پچیس سال پہلے بھی رمضان آیا تھا آج دوہزار تئیس کے اندر بھی رمضان آیا ٹھیک ہے ہم جو روزے نہیں رکھتے وہ رکھتے جو رکھتے رکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن لالکم تتقون کا ایک ذرہ برابر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اثر نو اپنی عبادات اپنے معاملات اور اپنی چیزوں پر غور کرنا چاہیے یار ایک کمپنی بھی ہوتی ہے تو سال کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ کیا لوس و کیا پروفٹ ہو رہا ہے میری زندگی پچاس برز گزر گئے ساٹھ برز گزر گئے میرے لوس و پروفٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں لوس کیا ہو رہا ہے میرا لوس ہی لوس ہوتا جا رہا ہے اور پھر خدا رخواستہ جب جا رہے ہوں گے تو بڑے شرمندہ ہوں گے دیکھیں یہ اس کے اوپر ہی ہے اس کی آیت کے اوپر ہی ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا اور يَقُولُ الْكَافِرُ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کافر کہے گا کہ میں نے آگے کے لئے کیا بھیجا بندہ مومن آگے کے لئے بھیج رہا ہوتا ہے تو میں اور آپ دیکھیں گے وہاں جا کے یا ایوالذین آمان اتقوا اللہ وَلْتَنُدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْ نَمَتْ لِقَدْ کل کے لئے کیا بھیجا ہے تو وہاں جا کے خدا رخواستہ ہم بھی اسی ندامت و شرمندگی کے ساتھ رہوں جو يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي کے صدائیں کفار کی قرآن نے ذکر کی رسول يَا لَيْتَنِي مَا یہ کر لے تحقاش یہ نہ ہو کہ ہماری بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں ہم کر رہوں تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت بڑی بات آپ نے بات کہی ہے اور ایک جھوڑ دی آپ نے اب یقین کرے ہاں کہ اگر اس نفس متمائنہ کی کیفیت میں جانا چاہتے ہو تو اثر انو ذرا غور کرو کہ کہاں پر لیکج ہو رہی ہے کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں میرا سر تو زمین پر رکھ رہا ہوں میں لیکن اس سجدے کا اقرب اللہ ہمہ وہ ساجد کی مجھے برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے کہاں میں خانہ کعبہ کے چکر تو لگا رہا ہوں میدانِ عرفات میں میں دو لباس کے اندر موجود ہوں لیکن واپس آکے میری زندگی کے اندر اس کی برکات نہیں ہے یہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا اور اپنی عبادات کو ایسا کرنا پڑے گا کہ جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول تبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ہر ہر ٹکڑا تیری بارگاہ کے اندر جھکا ہوا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سر تو جھکا ہو لیکن باقی میرا سارے کا سارا جو ہے دوسرے دنیا کے سرم قدوں کے اندر لگا ہوا ہو تو پھر کبھی بھی وہ استہزار اور وہ حضوری قیفیت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے یا یا تو ان نفس المتمینہ ایک بہت بڑا ٹائٹل بہت بڑا درجہ ہے اور اس کے حصول کے لیے ہمیں للاہیت اور خروض کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی سبحان اللہ اب وہ عبادت کرنی پڑے گی جس رہا آپ نے کہا للاہیت کی آپ نے بات فرمائی قرآن کریم کی آیت میں نہیں پڑھا ورنہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قرآن کریم میں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں تو کیا اللہ کی قربت میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا اضافہ کیا کیا اللہ کی قربت بھی میسر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ تو خیرہ بہت ساری باتیں از زیل میں ایک کام ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو ہم مطمئن بھی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں لیکن میرا اتوینان اور نفس مطمئنہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو تھپک کے سلا لیتا ہوں کہ ہاں میں نے عشاء بھی پڑھ لی میں نے اگر دو رکت بھی پڑھ لی تحجد کی تو یہ بہت ہے میرے لیے میں صبح اٹھ رہا ہوں اور فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں آ رہا ہوں میں مطمئن ہو گیا اپنے طور پر کیا میرا مطمئن ہونا اور اللہ تعالیٰ کہا یا یہ تو ہن نفس المطمئن نا ارجی الہ رب کے رادیت و مردیہ کہ دونوں ایک سطح پر ہیں جو رادیت و مردیہ اللہ مجھ سے راضی میں اللہ سے راضی یہ تو بڑا عالی مقام ہے نا اس کے لیے ہم سے غلطی بنیادی کیا ہو رہی ہے کونو ماز صادقین کہ اللہ والوں کی صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از ست سالہ تات بے گیا یہ فرما رہے نا مالانہ روم تو کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں یعنی یہ مسنگ لنک کیا ہے ہم سے یہ کھوکلی عبادتیں بائی اللہ ایسا نہیں کہ اللہ والے نہ ہو کسی معاشرے میں لیکن ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پہ مرتب نہیں ہو رہے حجاج کی تعداد بڑھ رہی ہے عمر پہ جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے نماز روزہ ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا کیا ترہاویاں پڑھی گئی ہیں سبحان اللہ اب قرآن کی آواز میرے اندر آ رہی ہے فرق پڑتا ہے اندر کے ہاں قرآن سن رہا ہوں تو صرف سننے کے لئے ہے قرآن اتشاء اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کی صدائیں اور قرآن کی آوازیں ہم نے سنی لیکن جیسا ہی شوال کا مہینہ نظر چاند نظر آیا اور ہم مسجد سے رخصت ہو گئے کوئی سیزنل ریلیجن ہے ہمارا اور ایک وقتی طور پر ہم اللہ کے بندے بنے تھے اور اب وہ بندگی ہماری ختم ہو چکی ہے بلکل ہماری کیفیت ہمارا حال یہی ہے صبح سے شام تک لیکن یہاں پر یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جو صبح تحجد میں اٹھ رہے ہیں جن کے قدم اللہ کے گھر کے طرف اٹھ رہے ہیں جو حج کر رہے ہیں یہ نہیں ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں لیکن ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں وہ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر ایسا قبول ہو کہ اس کا نتیجہ نکلے اور پھر اس حال میں دنیا سے جا رہے ہوں اور جو آپ نے خاص توجہ دلائی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کونو ماس صادقین سے ہم دور ہو چکے ہیں حالانکہ قرآن نے کہا اللہ سے دھرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ جب ایک بندہ اللہ سے دھر گیا اس نے تقوی حاصل کر لیا تو وہ تو کتنے بڑے درجے پر آ گیا لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس تقوی کو بھی دوام رکھنے کے لیے ایک انوائرمنٹ اور ایک ماحول چاہیے ہے کہ اچھوں اور سچوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو ان کے ساتھ پھر مولانا روم کا آپ نے بہت خوبصورت استشارت فرمایا کہ ان کی جو صحبتیں کیمیا ہوتی ہیں وہ تمہیں رب تبارک وطالعہ کا مقرب بنا دیتی ہے ایک حدیث پاک ہے نا بخار شریف کی کہ اللہ والوں کے ساتھ آ کر بیٹھے خالی وہ رب تعالیٰ نے فرما اشھدیکم انکت غفرتو لہم اے فرشتو گواہ ہو جاؤ ملائکتن سیہہین امین ان سب کی مقشش و مقفرت کہا جی عبدالن خطاؤن یہ تو گناہگار ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ کام سے فرمایا جو کچھ بھی ہے ان صالحین کون و ماس صادقین کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے فرمایا کہ اس بندے کی میں نے بخشش و مقفرت فرما دی تو یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے جو قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرو لیکن سچو کی سنگت و صحبت و گیدرین کو آج دیکھیں ہمارے بچے بھی ہیں بچو کو بھی ایک پیغام دیں ہمارے بچے بھی ہیں ہم اور آپ میں سے کون چاہتا ہے خدا نہ خواستہ بلکہ کوئی گناہگار بھی بندہ ہوتا نہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں میرے بچے اچھے ہو جائیں میں اگر سگرٹ پی رہا ہوں میرا بچہ سگرٹ نہ پیئے میں کسی اور چیز کے اندر ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نیکو کار ہیں اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں شرافہ کے بچے اور بچیاں ہیں لیکن وہ کن راہوں پر کن رستوں پر چلے گئے اس میں ایک یہ جو سنگت و صحبت اور گیدرین ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے تو قرآن نے یہی کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنانا چاہتے ہو تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو تمہاری جو کمپنی ہے تمہاری جو گیدرین ہے وہ اچھوں کے ساتھ ہونی چاہیے یہ ہم ان کے لیے بھی پیغام ہے اور ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے ڈرگیوں کے ساتھ بیٹھو گے آئیس پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے آپ کتنے بھی اچھے خاندان کی کیوں نہ ہو آپ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاؤ گے چو کی صحبت و سنگت اور اُس اچھی صحبت میں سے یہ پیامِ صبح بھی ایک سنگت ہے صبح کی ایک بندہ بیٹھ کر ایک گھنٹہ جو ہے قرآن کا پیغام سن رہا ہوتا ہے یہ فیزیکل تو نہیں ہے لیکن ایک معنویت کے اعتبار سے آپ قرآن کی سنگت و سب عسرت القرآن بنایا ہوئے آپ نے کہ جتنے آپ کے ویورز ہیں انہیسا پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے یہ سب کے سب عسرت القرآن کا کمبہ ہے یہ قرآن کے ساتھی ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ اچھی مجلس و صحبت و سنگت کے ذریعے جو ہے اس مقام کو حاصل کریں کہ اے نفسِ مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کر جاؤ کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب تبارک و تعالی اور یہ کتنا بڑا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رب کے فرشتے اپنے بندوں کو اور حضور علیہ ساتھ و سلام اپنے غلاموں کو اپنی مجلسوں کے اندر یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ آواز تیرے لی ہے اور اللہ جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ میری جنت کے اندر اور میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن اس کے باوجود اور یہ بھی دیکھئے انیق بھائی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے نتیجے کے اندر کوئی راہب بن جانا ہے کپڑے نہیں پہننے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا ہم نے ہم نے گھر نہیں بنانا ہے خبردار تم نے گاڑی رکھی خبردار تم نے جو ہے گھر رکھا ایسا بھی نہیں ہے وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوْهَا مَا قَتَبْنَا حَالِهِمْ فرما ہے اللہ نے رہبانیت کسی پر لازم نہیں کی ہے میرا رب تبارک و تعالی تو رہبانیت پسندی نہیں کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر رو اور پھر دینِ اسلام تو حضور کی زندگی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کھانی رہیں پی نہیں رہیں پہن نہیں رہیں کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن بس وہ اللہ کی حدود و قیود کو لے کر تم زندگی بسر کروگے تو جاتے ہوئے یہ کیفیت ہوگی ورنہ جاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوگی جب نگاہیں اٹھا کر پیچھے دیکھوگے کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر اور میں آگے اپنی قبر کے لیے اور حشر کے لیے لے کے کیا جا رہا ہوں ایک جملہ کہوں گا جیسے یہاں پر آئی یا یتن نفس المطمئنہ قبر کے اندر بھی جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں مرربو کا ما دینو کا ما کندت قول فی حق کے حضر رشل پھر رشتے آتے ہیں اور بندہ جب سوالوں کے جوابات صحیح دے دیتا ہے تو وہاں پر بھی کیفیت شروع ہو جاتی ہے یا یتن نفس المطمئنہ اشانک آواز آتی ہے فرمایا یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسی کر دو اس کی قبر میں جنتی ہوائیں جنتی خوشمویں جنتی کھڑکی کھول دو اور ایک لفظ جو بہت بڑا ابی کیسی صلی اللہ نے فرمایا کہ قبر ہو روضت من ریات الجنہ فرمایا اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی وہ کہتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی بھائی تیری قیامت تو اسی دن آ گئی جس دن جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو گیا تو قبر میں جا کر حساب کتاب دیرے لگا اور یہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کی برکتیں تجھے وہی پر ملنا شروع ہو جائیں گی لیکن اگر تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس روڈ میپ کو اور اس جد و جوہت کو اختیار کرو گے جس کے لئے قرآن نے کہا ہمارے راستے کے اندر تم جد و جوہت کرو محنت کرو ریاضت کرو اور نفسانی خواہشات کو چھوڑو فرمایہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کے اندر گزارو گے تو قبر میں پہنچو گے وہاں بھی سلامتیاں میدان معاشر میں پہنچو گے وہاں بھی رب تبارک و تعالی اور فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوگا تمہارا سبحان اللہ فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوگا فرشتے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگیں یہ اللہ اکبر اچھا یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں بہت اچھا پیغام قرآن کریم کا پیغام اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات آپ کی گفتگوں میں مسلسل آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہم سب کا اس کے باوجود ہم معاشراتی زوال کا شکار اخلاقی زوال کا شکار ہمارے معاشرے بانج ہوتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے جو معاشرے تھے یہی معاشرے اس میں جو یہ ذہنی بنجرپن اخلاقی بنجرپن جس تیری سے آگے بڑھ رہا ہے ہم اور آپ اس کے گواہ ہیں اس میں اب یہ کیونکہ آخری منٹ جاری ہیں پرگرام کے کچھ کرنے کے کام ہے نا گیو اپ نہیں کر سکتے مایوس ہی نہیں ہے لا تقنطو مر رحمت اللہ اپنا کام کرنا ہے اپنے حصے کی شما جلانی ہے سہرہ میں ازان دینی ہے کوئی بند خدا آئے یا نہیں آئے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام بات کرتے رہے یہاں ہم سے کیا ہم سے غلطی ہیں ڈائیگنوز کرنے ہی ہیں ہم سے غلطی ہیں کیا ہو رہی ہیں کیا ہمارے والدین ہمارے والدین آج کے والدین یا اس کو سمپل کر لیں کہ جتنی توجہ ہمارے والدین نے ہمارے اور آپ کے ہماری تربیت پر توجہ دی تھی کیا اس کی زکاة بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دے رہے ہیں میں احسل مجموع بات کر رہا ہوں اچھے لوگ ہیں اب دی لیکن اگر استثناء ہے وہ استثناء ہے نا سوسائٹی میں یعنی زمین پر یہ نظر کیوں نہیں آتے تو ہمارے والدین پھر ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے اخلاقیات یہ نفس مطمئنہ یعنی ہم اور آپ ہم سب پڑھے ہیں نا ہم نے اسکول کالیج یونیورسٹی وغیرہ سب کر لیا لیکن نفس مطمئنہ آج تک ہمیں کسی ایک استاد نے نہیں بتایا ہاں علماء کی صحبت جب نصیب ہوئی تو علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ ہاں یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے اور اس کے حصول کا راستہ کیا ہوتا ہے کہاں گئے وہ لوگ بتانے والے ارشاد بہت ساری باتیں ہیں میں چاہتا ہوں زیادہ آپ بات کریں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ معاشرہ جس گراوٹ کا اور جس خستہ حالی کا اور جس تباہی کا شکار ہیں اور ہمارے والدین نے جو ہم پر محنت کی ہمارے آباو اجداد نے جو محنت کی اور جو اس وقت اخلاقیات کا میار تھا وہ آج ہم قائم نہیں رکھ سکے ہیں حقیقت ہے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کچھ تھوڑی بوتی جو اچھائی کر رہے ہیں یہ تو سارا کیا درہ ہے اوپر والوں کا ہم نے کیا کیا ہے اس کے اثرات آگے پتا چلیں گے کہ ہم کچھ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں ہم نے صبح سے شام تک صرف جو ہے مادیت کے حصول کے لیے ہماری دعائیں بھی لیلہ تر قدر میں شب برات میں یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مال دے دے یا اللہ مال دے دے یک نکاتی ہماری دعا ہوتی ہے اس کے سوا کچھ ہوتا نہیں تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم صرف بچوں کے لیے اچھی چیزیں مانگتے رہے اچھے گھر اور گاڑیاں مانگتے رہے پیسے مانگتے رہے یا ان کی اچھائی کچھ اور بھی مانگتے ہیں یعنی ہماری دعائیں بھی کتنی پست ہو کے رہ گئیں ہیں دعائیں اسی کے اندر پست گئیں اللہ کے خلیل نے تو پہلی دعا یہ مانگی تھی اپنے بچوں کے لیے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کی زکاة بھی نہیں آج والدین اساتذہ اکرام مسلح امت اور جتنے کس جتنے وہ لوگ ہیں جن سے پوشا جائے گا ہم سب مسئول ہیں ہم کتنا بھی بھاگ جائیں اپنی باتیں کر کے کتنا بھی اپنے آپ کو باہر کر لیں والد ہونے کی حیثیت سے استاد ہونے کی حیثیت سے مسلح امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب سے پوشا جائے گا کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لوٹا ہے جی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں ہم نے کیا کیا فرمایا اس کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے تم نے مسلسل جود مسلسل کے ساتھ وہ ساڑھے نو سو سال تک کرتے رہے اور ہم جو ہے اس کا نتیجہ کیا کہ ہم نہیں کر رہے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری جواب دہی اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی ایسا ہونا پڑے گا جب تک ہم خود ایسے نہیں ہوں گے ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہے وہ برکت نہیں ہے وہ قوت نہیں ہے بچے ہمارے زندگی کو دیکھ رہے ہیں ہم سچ 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 کر رہے ہیں اور خود جڑو بول رہے ہیں سارے کے سارے کر رہے ہیں تو بچے ہماری باتوں کو کم سنتے ہیں ہمیں کرتا ہوا زیادہ دیکھتے ہیں کہ باپ ہمارا کر کیا رہا ہے ہمارا استاد کر کیا رہا ہے میرا لیڈر کر کیا رہا ہے میرا لیڈر جو باشن دے رہا ہے وہ تو الگ ہیں لیکن میرا لیڈر جو ہے وہ عملی اعتبار سے کر کیا رہا ہے تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھیں گے کہ لی ما تقولون مالا تفالون تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہوں اللہ حکم فرما اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو تو یہ بھی ایک برکت ختم ہو گئی اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ کتاب پڑھتے ہو کتاب پڑھتے ہو کتاب کے درس دیتے ہو پڑھتے ہو تو یہ بھی ایک گراوٹ کا ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس کی ذمہ داری ہے اچھا ہمارے لئے آسان یہ ہے یہود و نصارہ ہمارے سر پر چڑ گئے ہمارے بچوں کو ہمارے جنریشن کو یوت کو انہوں نے کیپچر کر لیا کر لیا انہوں نے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم بتائیں کہ ہم کیا اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا میڈیا کیا میڈیا بھی اس وقت کہتے ہیں نا گار رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک بھے تیسرا ستون ہے چوتھا ستون ہے تو بھائی بتائیں وہ ستون کر کیا رہا ہے چیک بلکل اور وہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہماری آیات ہیں نفس مطمئنہ اور میڈیا میڈیا نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اور حیجان پیدا کر رہا ہے اللہ اکبر یا عوام الناس کو ذہنی مریض بنا رہا ہے مریض بنا رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے جس طرح جاپان جاپان میں پانچ سال تک سوائے اخلاقیات کے کوئی تعلیم نہیں بھی جاتی ٹھیک ہے ایک مشہور بات ہے ہمارے پاس ہمارا اسکول کا بچہ کالیج کا بچہ یونیورسٹی کا بچہ نکلتا ہے تو اس میں بھی نفس مطمئنہ نہیں بلکہ وہ کامیابی کے پیمانیں مختلف ہو گئے ہیں دگری کو کیش کرانا ہے اخلاقیات کہاں اللہ سے تعلق کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا قرآن سے تعلق کتنا یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو کیا ہی یہ اچھا نہ ہو کہ جو بچے ہمارے اسکول جائیں وہ پانچ سال تک صرف اپنا جڑاؤ اللہ سے پیدا کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کے زیر اثر یہ قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو کوئی کام کرنا پڑے گا نا ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم نے اسکولوں میں کیا ان بچوں کو اخلاقیات سکھائی جس سکھا رہے ہیں نہیں سکھا رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں یہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہماری اس پر جان قربان اور محض گفتگو نہیں ہم واقعی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ ہم کونسی نسل دے رہے ہیں بلکل نہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے حاصل ہی اسی مقصد عظیم کی طاعت کیا تھا کہ ہم اپنی نئی نسل کو قرآن و حدیث کے سانچے کے اندر ڈالیں اسلامیات کے سانچے کے اندر ڈالیں جہاں تک فرمایا کہ ہم اخلاقیات کی دین کی نفس مطمئنہ کی تعلیم دیں تو وہ جو ہمارے نساب کے اندر حصول برکت کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو بھی کوشش میں لگے ہوئے کہ اسی طرح اٹھا کے باہر نکال دیا جائے اور سوسائٹی کو سیکولر بنا دیا جائے سیکولر بنا دیا جائے لبرل اور بے دین قسم کا مادر پدر آزاد سوسائٹی بنائی جائے اور اس سے ہم ترقی کریں گے ہم آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے اور بارحال آپ نے فرمایا کہ نفس اللہ وامہ کم از کم کسی گناہ کے کرنے کے بعد ایک دل میں ایک پریشانی ہو ایک ندامت ہو اب وہ بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی بدکاری ہو کوئی شراب پی رہا ہو یعنی وہی آپ نے فرمایا جائے نا کہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اللہ اکبر نفس مطمئنہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ اخلاقی تربیت کی جائے اور اخلاقی تربیت کے اندر یہ ہے کہ ہمارے باطن کے اندر مثال کے طور پر حسد ہے بغض ہے دالچ ہے تمہ ہے یہ ہماری روحانی اور باطنی جو ہماری روح کو مجروح کر رہے ہیں جو ہمارے نفس کو مطمئنہ کے طرف نہیں جانے دے رہے ہیں نبی کریش صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ایک شخص خزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا اس کو دیکھنا یہ جنتی ہے شخص خزرا بلکل داڑی سے پانی کے بالے چڑھ رہتے ہاتھ جوتھی پکڑی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا دوسری دن بھی حضور نے فرمایا تیسے دن میں اس کے پیچھے چل پڑا کہا کہ بھائی میں آپ کے معاملات ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تین دن ساتھ رہا اس نے دیکھا کہ وہی معاملات ہیں یہ صحابہ اکرام تو کہا بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کیا ایکسٹرہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو لیکن آپ تو اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہو صحابہ اکرام کو مبارک دور وہ نے کہا یہی ہے بس جانے لگے تو وہ نے کہا کہ ہاں ایک چیز سن لیں کہ میں اپنے دل کے اندر اپنے مسلمانوں کے بارے میں کوئی بغض حسد اناد نہیں رکھتا ہوں اور رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں معاف کر کے اپنے دل کو صاف تو یہ دل یہ میں نفس متوینہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے یہ دل اللہ کی سرزمین ہے بلکل اس اللہ کی سرزمین میں بغض اناد کینا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات اترتے اس دل کے اوپر ہیں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل تمہارے کیسے ہیں تو یہ جو نفس متوینہ ہے یہ نفس متوینہ کی ایک وصف یہ بھی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے من سے نکال کے اس کو پاکیزہ کریں گے اور یہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں ہم نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑنا کم کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار ماشاءاللہ خواتین و حضرات یا ایت ہن نفس المتوینہ ارجی الارب کے رادیت مردیہ فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی یہ سورہ فجر کی آخری آیات کلام فرمایا اللہ صاحب نے ایک ایک بات بلکل واضح فرما دی ہم اللہ صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں خواتین و حضرات نفس مطمئنہ کا حصول کیسے ہوتا ہے طریقہ کار اللہ صاحب نے ہمیں تعلیم کیا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت جاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں درست جواب سورہ بقرام میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے غزو خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا پندرہ دن تک یا تیس دن تک یا پہتالیس دن تک جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 وقت قرآن دازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے گا آج کے ونر کون ہیں آج کے ونر ہیں بنت لیاقت علی بنت لیاقت علی شہر عارف والا عارف والا پاک پتن بنت لیاقت علی بنت لیاقت علی صاحبہ آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ٹائم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام سبح کا اختدام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیوت سے بند رکھے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو اللہ اکبر اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیوت سے بند رکھے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ